آج جو ہمارا عنوان ہے اور جو باتیں ہیں ہماری وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے رمضان کا جو دلائل کے اعتبار سے ہمارے لئے سمجھنا مکمل طور پر بڑا ضروری ہے اور وہ مسئلہ ہے جس کا عنوان ہے ترابین کی نماز اور اس کی رکعات آج اللہ نے چاہاں انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں باتیں عرض کروں گا چونکہ یہ چیز ہماری لئے بڑی اہم بن جاتی ہے ہم اور آپ نماز ترابین ادا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ترابین کا اعتمام بھی ہے ہمارے یہاں پر اور آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ترابین کی نماز ادا کر رہے ہیں کتنی رکعات ہیں؟ بیس رکعات تو ہمارے یہاں پر ترابین کی بیس رکعات ادا کی جا رہی ہیں تو کیا واقعی رکعات ترابین بیس ہیں؟ یا آپ نے بار بار کئی جگہ پر سنا ہوگا کہ رکعات ترابین آٹھ بھی ہیں کچھ ازرات آٹھ پڑتے ہیں کئی پہ آٹھ کا نظام ہے تو یہ آٹھ ہیں یا بیس ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا دلائل ہیں؟ ان کا کیا جائزہ لے؟ اللہ نے چاہا آج اس مجلس کے اندر ہم اس مسئلے پر مکمل مفتگو کریں گے چونکہ یہ بات بڑی عام ہے ہمارے لیے ایک بات ذہن میں یہ رکھئے گا کہ یہ مسئلہ جو میں خاص طور سے عرض کر رہا ہوا آپ کے سامنے اور جو یہ عنوان ہے آج ہمارا اس کا تعلق کوئی فرقے سے نہیں ہے یا کوئی بنیادی طور پر بات نہیں ہے ہمارا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے فرقوں کو سامنے نہ رکھتے ہوئے اپنے مسئلے دلائل سے سمجھیں چونکہ جو عامل ہم اور آپ کر رہے ہیں اور جو چیز ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے ہمیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ عامل کہاں سے ہے اور کیسے ہے؟ ہمیں کسی سے بینہ وجہ بھلجنی کی ضرورت نہیں ہے کسی پہ تان اور تشریح کرنی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی ہمارا یہ عامل ہے اور یہ دلائی ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے جو بندہ جس طرح چاہے وہ اپنے عامل کرے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں آفسی مسائل میں انتشار کی وجہے امت مسلمہ کے اجتناری مسئلوں پر غور کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا اجتناری عامل کیا ہونا چاہیے اور ہم اور آپ کیا عامل کر رہے ہیں بس ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے آفسی اختلافات کو ان حالات کے اندر زیادہ اوپر لے کر آنا یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے تو یہ بات آپ سارے حضرات ذہن میں بکھا لیں تو نہ تو ہمیں کسی فرقے کا ذکر کرنا آپ کے سامرے کون کرتا ہے کیا نہیں کرتا کوئی فرقہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کرتا ہمیں کچھ نہیں کہنا جو باتیں میں عرض کروں گا بس ہمارا عمل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اور البتہ کہیں کہیں پر یہ بات آئی گی کہ جو حضرات آٹھ کہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے بعض حضرات کے رائے یہ کہہ کے بتاؤں گا اس سے زیادہ ہم اور آپ یہاں پہ وضاحت نہیں کریں تو سمجھیں گے انشاءاللہ سارے حضرات دیکھیں سب سے پہلی بات اور اس بات کا سمجھنے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں آپ نے اب سنا ہوگا کافی دنوں سے حرم شریفین کا بھی مسئلہ نے لگائے لوگوں کے سامنے اخیر میں میں اس کی بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ حرم شریفین کے تعلق سے کیا وضاحت ہے اور لوگ بھی پوچھنے لگیں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی کے پاس میں وقت نہ ہو اور وہ بیس کی جگہ آٹھ پڑے تو کیا اس کی طرح بھی ادا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی تو اس طرح کی باتیں ہمارے بوانشرے میں چلنے لگیں تو سب سے پہلی بات آپ حضرات بنیادی طور پر ذرا تردیب سے سمجھنا اور تھوڑا جو ہے نا یہ علمی مسئلہ ہے اس لئے آپ حضرات کو توجہ بھی زیادہ دینی پڑے گی سب سے پہلی بات ایک یاد فرمالے کہ اس وقت میں ہجری سن کے حساب سے جو سن چل رہا ہے وہ چودہ سو سال سے اوپر پہنچ چکا ہے چودہ سو تیتالیس تک معاملہ ہجری صدقہ پہنچ چکا ہے اور یہ جو شروع ہو کر کے آ رہا ہے اس کا جو پہلا سن ہے وہ ساری کے سارے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کا جو پہلا سن ہے وہ جب ہے جب اللہ کے نبی مکہ سے کہاں گئے تھے مدینہ گئے تھے تو وہاں پر اس کا پہلا سن ہے اور اس سے بڑھتے بڑھتے اب یہ چودہ سو تیتالیس تک معاملہ پہنچ چکا ہے اس میں سمجھنا یہ ہے کہ ترامی کے معاملے میں ہم شروعات کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے دور سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی گی کہ اس سے پہلے حضرت عبو بکر حضور علیہ السلام کے دور کا کیا معاملہ ہے وہ میں آخیر میں لے کر آوں گا فیلحال جو ہم بات شروع کر رہے ہیں وہ حضرت عمر کے دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے آپ دوسری نمبر کے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد خلافت ہے حضرت عبو بکر کی اور حضرت عبو بکر کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کیا عمل چل رہے ذرا اس کو سننا حضرت حدیث کی ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے اس سنن القبرہ نام بولیے سب حضرت ہاں نام بولیے تو ذرا خمار بھی کمائے گا تو اس سنن القبرہ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے اس کے لکھنے والے جو امام ہے ان کا نام ہے امام بے حقی رحمہ اللہ کیا نام امام بے حقی رحمہ اللہ اس سنن القبرہ میں امام بے حقی نے ایک حدیث نقل کی ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے چار ہزار دو سو اٹھاسی فور ٹو ایٹ ایٹ اس پر امام بے حقی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کیا حدیث ہے وہ حدیث ہونے آپ ادھرہ حضرت امام بے حقی نے وہاں پے حدیث نقل کی ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ حضرت عمر کے زمانے میں رات میں نماز پڑھتے تھے رمضان کی راتوں میں بیعی شرینا رکاتن بیس رکات کدھنی پڑھتے تھے کتاب کا نام کیا لیا ہے بولیں چھوڑی دیر تو یاد رکھیے نہیں تھی نہیں جلدی مدبولیے بعد میں چاہے بول جائیں کوئی حرج نہیں یہاں تو یاد رہیں کیا نام لگایا ہے ارسونہ ملک بورا ارے جب ہمیں ایسے خطرناک خطرناک نام یاد ہو جاتے ہیں بڑھا کھیڑا تو پھر ہمارے لئے یہ کیا مشکل ہے یہ تو ارسونہ ملک بورا بڑا پیارا سا نام ہے چھوڑا سا نام ہے ہم لوگ تو بڑے دینجر دینجر نام یاد کرنے ہیں کہ بندہ در جائے سن کے لئے معاف کرنا کر کوئی وہاں کہو تو بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہم لوگ بڑے باری باری الفاظ بھی یاد کر لیتے ہیں تو میں نے آرس کی آپ کے سامنے کہ ارسونہ ملک بورا نامی کتاب میں ایمامی بینقی نے چار ہزار دو سو اٹھاسی نمبر کے حدیث نقل کیے کہ صحابہ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان کی رات بھی کتنی رکعات پڑھتے تھے بیس رکعات پڑھتے تھے وَكَانُوا يَتَوَكَّعُونَ عَلَى عِسِيِّهِمْ فِي آئی عثمان اور آگے فرمایا کہ یہی عامل حضرت عثمان کے زمانے میں چلا اور حال یہ ہو گیا تھا کہ صحابہ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں تراویی تو پڑھتے تھے لیکن انہیں اپنی لاتھیوں کا سہارہ لینا پڑھتا تھا اتنا لمبا لمبا قیام ہوا پھر تراویی تراویی وہ نظرات کی ایسی ہوتی تھے کہ پھر کھڑے رہنے میں پریشانی ہونے لگتی تھے تو ہلکہ سا سہارہ لینا پڑھتا تھا کسی چیز کا تو یہ حال ہوتا تھا وہ نظرات کی تراویی کا اس سے ہم اور آپ ابنا بھی جائزہ لے سکتے تھوڑا سا کہ صحابہ کھڑی کھڑی مطلب یہ حال تانگوں کم ہو جاتا تھا کہ ہلکہ سے سہاری کی ضرورت پیش آتی تھی کوئی کمزور ہے کچھ بیمار ہے تو اسے سہارہ لینا پڑھتا تھا اور ہم اور آپ سوہ دس بنے مزد سے باہر اولاں تو سوہ دس بھی بہت زیادہ کہہ لیے میں نے یہ تو بہت آگے چل رہے ہیں معاملہ ہمارا ورنہ تو ہم اور آپ اتنی جلدی فاری ہو کر گیا اور مزد سے باہر اور اگر کسی دن امام صاحب پانچ منٹ لیت کر دیں تو جا کے پوچھتیں کیا بات ہے امام صاحب تو آپ تیسری گیر میں گاڑی چل رہے تھے آپ تو گرنی تھا کیا گاڑی گرنی ہے ہمارے اور آپ کی طرح بھی کہا اور صاحبہ کی طرح بھی آپ سن رہے ہیں اس سنانوالکورہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بیس رکا اور یہی جب حضرت عثمان کے زمانے میں بات پہنچی تو صاحبہ فرما رہی کہ لاتیوں کا سہارہ لینا پڑتا تھا اتنا لمبا قیام ہوتا تھا تو بہرحال اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو تراغی شروع ہوئی اور پھر بعد میں جو چلی وہ کتنی رکا تھی بیس رکا کسی کتاب میں پھر آگے نقل کیا گیا ایک دو حدیث کے بعد میں کیا نقل کیا گیا اب آگے کی بات سنیئے آگے یہ نقل کیا گیا ایک شخص ہے ان کا نام ہے شوتیر شین تا یا را شوتیر کیا نام بتایا شوتیر حضرت شوتیر فرماتے ہیں یہ حضرت عالی کے شاگردوں میں ہیں سننا آپ حضرت حضرت علی کے شاگردوں میں ہیں حضرت عثمان کے زمانے کا تو کلیر کر دیا میں نے آپ کے سامنے کتنی رکا تھے وہاں پہ بیس رکا حضرت عمر کے زمانے میں کتنی آ رہی ہیں بیس رکا اب حضرت عمر کے بعد عثمان پھر عثمان کے بعد کون خلیفہ حضرت علی حضرت علی کے شاگرد ہیں حضرت شوتیر یہ فرماتے ہیں اَنَّهُ كَانَ يَأُمْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ بِعِشْرِينَ رَكَاتًا کہ رمضان میں ہمارے امام ہمیں بیس رکعت پڑھایا کرتے تھے جنہیں صحابہ کا دور ہو گیا تین کا نمبر ایک حضرت عمر نمبر دو حضرت عثمان نمبر تین حضرت علی اور یہ تینوں کا وہی اَسْسُنَهُ الْقُبْرَا کے اندر موجود ہے تینوں کے بارے میں کہ ان حضرات کے زمانے میں یہ عمل تھا اور آپ حضرات حیران ہوں گے جو اس کتاب کے لکھنے والے امام بیحقی رعیم اللہ انہوں نے حضرت علی والا جو عمل ہے اس کو نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد آگے لکھا وَفِي ذَلِكَ قُوْتٌ کہ یہ پاورفل چیز ہے یعنی کوئی کمزور بات نہیں ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں بیس رکعت ہوتی تھی یہ کوئی کمزور نہیں ہے بلکہ یہ پاورفل بات ہے اور مضبوط رائے ہیں اس میں کوئی کمزوری نہیں تو بلکل کلیر ہو گئی یہ بات اتنی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تین خلافہ حضرت عمر عثمان اور حضرت علی ان تینوں کے زمانے میں کتنی رکعت ہیں بیس رکعت ہیں اور آپ حضرات سارے کے سارے جانتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کون سسن میں ہوئی ہے میں نے تو کہہ دیا سارے جانتے ہیں اس لئے کہہ دیا تھا کہ امید تھی کہ شاید یاد ہوگا نہیں یاد ہے تو چلیئے پھر یاد کیجئے پہلے پہلے اسی کو یاد کیجئے پھر ہم آگے بڑھیں گا حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا آگ کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ بنے کون حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے تیرہ ہجری میں اب یاد رکھئے گا کونسی ہجری میں تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے عمر حضرت عمر کا انتقال ہوا شہادت ہوئی تریس ہجری میں کونسی میں تیرہ ہجری میں تقریباً دس سال حکومت کا زمانہ ہے اور ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان ان کی شہادت ہوئی ہے پیتیس ہجری میں تیریس سے پیتیس تقریباً بارہ سال خلافت کا زمانہ ہے اور پھر خلیفہ بنے حضرت علی ان کی شہادت ہوئی چالیس ہجری میں چالیس تک جاہتے چار خلیفہوں کا دور مکمل ہو گئے اب سنائیے آپ حضرت پھر ہم آگے چلیں گے حضرت ابو بکر کا انتقال کونسیسن میں حضرت عمر کا کونسیسن میں حضرت عثمان کا کونسیسن میں حضرت علی کا کونسیسن میں چالیس میں اب میں نے یہ بتایا کہ عمر، عثمان، علی ان تینوں کے زمانے میں میں نے ثابت کیا کہ ترابی بیس رکض ہو رہی ہے انہیں نظرات نے بیس رکض شروع کر رہا ہے یہ کلیئر ہو گیا اور حضرت علی کا انتقال جا کر کے چالیس ہجری میں ہو گیا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اب اس کے بعد آگے بڑھئے صحابہ کے بعد سلسلہ آتا ہے اہمہ کا بڑے بڑے امام جن بڑے اماموں میں چار امام مشہور ہیں ان چار اماموں میں پہلے امام ہے حضرت امام ابو حنیفہ نام بولیں کیا نام ابو حنیفہ نمبر دو امام مالک نمبر تین امام شافعی اور نمبر چار امام احمد یہ چار امام ہیں پہلے امام کا نام کیا بتایا ابو حنیفہ دوسرے کا کیا بتایا مالک تیسرے کا کیا بتایا شافعی اور چوتھے کا کیا بتایا امام احمد یہ چار امام ہیں وہاں جو اللہ کے نبی کے بعد کے خلیفہ تھے ان سے میں نے بیس رکت کا ثبوت دیا آپ حضرات کو بات پختہ ہو گئی کہ ان تین مضبوط درجوں میں اور صحابہ کے زمانے میں بیس رکت کی کیس ختم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ساری دنیا کے اندر بنیادی طور پر ان چاری اماموں کو فارمو کیا جاتا ہے تو ضرورت ہے کہ اب ان چار کے معنی میں بھی بتا لگائیں کہ ان حضرات کی کیا رائے ہیں اس بارے میں چنانچہ سنیے سب سے پہلے امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ ان کی جو پیدائیش ہوئی ہے آپ حضرات غور فرمانا ان کی پیدائیش ہے حضرت ابو عنیفہ کی سن اسی ہیدری میں کون سی ہیدری میں سن؟ اسی ہیدری میں دوسرے جو امام امام مالک ان کی پیدائیش ہے تیرانمی ہیدری میں نائم پیچھری میں امام مالک کی تیسرے جو امام امام شافعی ان کی پیدائیش ہے ایک سو پچاس ہیدری میں اور جو چوتھری امام امام احمد ان کی پیدائیش ہے ایک سو چونسٹھ ہیدری میں یاد ہوگئے آپ حضرات کو آپ کرو گے دھوک میں تو لیکھ بیٹھے ہو اور اتنی باتیں یاد کر آرہے ہیں نہیں انشاءاللہ بھوپ میں ہی یاد ہوگا پیڑ بھر کے تو پھر کچھ نہیں ہوگا آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں یاد ہوں گی اور انشاءاللہ آج آپ کو وہ مزہ آئے گا جو حدیث پاک کے اندر کہرائی کا مزہ آتا ہے کہ بندہ جب گلائی کے ساتھ بات کو سمجھتا یہ تو ابھی میں بیز بھی جا رہا ہوں باتیں تو ابھی شروع ہوں گی باتیں امام کو انیفہ کی پیدائیش کونسے سن میں سب بولیں امام مالک کی کونسے سن میں تیرانوے امام شافعی کی کونسے میں ایک سو پچاس میں اور امام احمد کی کونسے سن میں ایک سو چونسٹھ میں یاد ہوگئے سب کو ان چاروں اماموں کی رائے کیا ہے یعنی آج پڑی جائیں یا بیس پڑی جائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترابی بیس رکعت ہیں فکس ہے امام ابو حنیفہ کے بیس رکعت امام مالک نمبر دو امام نمبر دو یہ دوسرے نمبر پہ جو امام آ رہے ہیں امام مالک یہ فرماتے ہیں ترابی چھتیس رکعت ہیں کدھنی رکعت شکر کریں گے آپ کے اللہ کا شکر ہم ابو حنیفہ رکعت ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترابی کدھنی ہے چھتیس رکعت امام شافری تیسرے امام فرماتے ترابی بیس رکعت چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حمل فرماتے ترابی بیس رکعت کیا بات سمجھ میں آئی چاروں اماموں میں کوئی بھی امام بیس رکعت سے کم نہیں مانتا ہے بات سمجھ میں آگے ہاں بیس سے اوپر تو جا رہی ہے داری امام مالک رحمہ اللہ کی لیکن بیس سے کم چاروں اماموں میں سے کسی کے یا نہیں ہے معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی ترابی بیس رکعت حضرت عثمان ترابی بیس رکعت حضرت علی ترابی بیس رکعت اس کے بعد چار امام چاروں اماموں میں سے چاروں کے یہاں کسی کے یہاں بھی بیس سے کم ترابی نہیں امام مالک چتیس تر لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں بھی ترابی بیس ہی رکعت ہے چھتیس رکعت اصل نہیں ہے اس کی کیا وضاحت ہیں اب وہ میں پہلے آپ کے سامنے کر دوں پھر ہم آگے بڑھیں گے تاکہ چاروں امام کا مسئلہ کر دیر ہو رہے ہیں اب ذرا سمجھئے یہ بہت ہوتا کیا تھا مکہ کے مکرمہ میں ترابی لوگ پڑھتے تھے مکہ میں ترابی ہو رہی ہیں وہاں پہ جب بیس رکعت کا ترابی پڑھتے تو جب چار رکعتیں ہو جاتی تو چار رکعت کے بعد وہ کیا کرتے تھے ایک تواف کرتے ایک تواف کھانے کا بگر چار چار رکعت ہر چار رکعت پہ ایک تواف اور ایک تواف کرتے ایک تواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں ساتھ چکر یہ آپ ادھرا سن جو گئے دو چار رکعتیں پہلے تو ایک تواف کرتے تھے ساتھ چکر اور تواف کے بعد رکعتیں بھی بڑھی جاتی ہیں کتنی رقار دو تو ہر چار رقعت کے بعد ایک طوام اور دو رقع مکہ والے اب ان کا عمل یہ چل رہے ہیں تراوی بھی سی رقع پڑھ دیر ہے لیکن ہر چار رقعت کے بعد انہوں نے ایک طوام کرنا شروع کر دیا اور دو رقع پھر وہ پڑھ لیے پھر چار رقع تراوی پڑھ دے پھر اس کے بعد چار رقع کے بعد پھر تراوی dengan tweet اور دو رقع یہ عمل کروں گا مکہ والوں کا مدینہ والوں نے دیکھا ہے یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں مطلب یہ ہم لوگ 20 رقعت پڑھ رہے ہیں اور یہ 20 رقعت تو پڑھی رہے ہیں ساتھ میں تواف بھی کر رہے ہیں ساتھ میں دو رقعت بھی پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے وہ حضرات ان معاملات میں آگے پڑھنے کی کوشش کر دیتے کہ عبادت میں وہ لوگ ذات آگے ہمیں اور آگے نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے ہم ہم نے پہلے دن ترابی را کے پڑھی اس امام نے چھوڑا تین بارے پڑھا سوہ دس بجے جب پڑھ کر آئے دوسرے نے کہا بھائی میں بھی گیا تھا تین پارے والی میں تیرے امام نے کب نکٹ آیا دس بچ کے پانچ منٹ پہ باہر پھیک دیا اس نے دو تھا کہا چل میں بھی مہیڑا ہوں گا گنزن اگلے دن انجل مدل لیا کیوں اس لئے کہ دس منٹ کم لگ رہے تھے ہم وہاں بہت گئے ہمارا حال وہاں بھی کیا ہے کہ یہ لوگ دو چار رکھت پڑھے نہیں کے بعد تواف کر رہے ہیں دو رکھت پڑھے رہے ہیں مدینہ والوں نے کہا ہم تواف تو گھر نہیں سکتے ہمارے پاس کعبت آئے تابہ ہونا چاہیے نا تواف کے لئے لو انہوں نے کہا ہم کعبی کا تواف نہیں کر سکتے تواف کی جگہ دو رکھت پڑھے گے اور پھر وہ تواف کی دو رکھتیں پڑھتے تھے انہوں نے کہا وہ دو رکھتیں اور پڑھیں گے ہم ہر چار رکھت کے بعد چار رکھت الگ سے پڑھیں گے انہوں نے چار کے بعد چار اپنی پڑھنے شروع کر دی اب کیا ہوتا تھا وہاں پہ مدینہ میں مدینہ میں طرح بی اس انداز میں ہوتی تھی چار رکھت پڑھ لی اس کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی چار رکھتیں پڑھ لی جب فاری ہو گئے پھر امام کے ساتھ چار رکھت ترابی پڑھ لی جب چار سفاری ہوئے پھر انہوں نے اپنی اپنی چار پڑھ لی اس طرح کر کے پانچ تربیہ ہوتے تھے اور پانچ میں جب وہ چار تربیہ ہوتے تھے چار تربیہ میں جب وہ اس طرح چار چار رکعت کا اضافہ کرتے تھے تو کتنی ہو گئے سولہ رکعت اب آپ بیس کے اندر سولہ لگا لو تو کتنی بن دی ہے چھتیس اور امام مالک مدینہ کے امامیں وہی یہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والے چھتیس رکعت پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ترابی چھتیس رکعت ہیں بات سمجھ گئے آپ سارے کے سارے لیکن آپ ریزرٹ نہیں کھا رہے ہیں امام مالک کے یہاں بھی اگر آپ ریزرٹ نکالیں گے تو اصل رکعت جو ہے وہ کتنی ہیں بیس ہیں یہ چھتیس حصل نہیں ہے اب خلاصہ یہ ہوا کہ ابو بکر کو اگر ہٹا دے ان کے بعد حضرت عمر پھر حضرت عثمان حضرت علی ابو حنیفہ مالک اور شافعی اور احمد ساری لوگوں کے نزدیک ترابی کتنی رکعت بیس رکعت مسئلہ بالکل کریئر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ اب بندے کو زیادہ نہیں ہلنجنا چاہیے وہ حضرات ہم سے زیادہ سمجھ والے ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کو دیکھنے والے غور کرنے والے جب ان تمام کے تمام حضرات نے یہ بیس رکعت پڑی ہے تو اب ہم آ کر کے پیدا ہو اور ہم کہنے لگیں کہ نہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ سارے لوگ غلط تھے ہم اب صحیح رائے لے کر آئے ہیں تو یہ کہیں بھی انصاف کی بات نہیں کہہ لائے غلط کہہ لائے گا تو یہ ساری کے ساری بات سمجھ کر کے آپ ادرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تراوی کی جو رکعت امت کے اندر رائج رہی ہے اور جب سے باجماعت تراوی ادا کی جا رہی ہے وہ کتنی رکعت ادا ہوئی ہے بیس رکعت ادا ہوئی ہے پوری امت نے مستقل طور پر بیس رکعت کا اعتمام کی ہے اور کہاں تک ہوا ہے یہ تقریباً یہ سمجھئے سن ایک ہزار ہجری تک ہزار ہجری بلکہ اس کے بھی تھوڑا سور باد لیکن آسانی کے لئے میں ہزار ہجری کہہ رہا ہوں پورے ہزار ہجری تک کئی ذکر نہیں ملتا یا کئی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کئی پر بھی بیس سے کم تراویہ ادا کی جاتی رہی ہے کئی کا کوئی ثبوت نہیں تمام عالم اسلام میں یک طرفہ طور پر تمام جبو کے اوپر تمام حضرات نے یہ بیس رکعت ادا کی اور پوری امت نے اس کو لیا اور عمل کیا چنانچہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان حضرت علی یا ابو علیفہ شافعی مالی احمد ان کے زمانوں میں یا ان کے بعد کسی کے زمانے میں اس سے کم تراویہ کہیں پہ ادا کی گئی ہو ایسا کوئی تاریخ میں ثبوت نہیں ملتا سمجھے گئے سب وزرہ اب ایک بات یہاں پہ ذرا مزے کی سمجھیں اب پتہ ہیں کچھ لوگ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں جب ہم ان کے سامنے یہ بتاتے ہیں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی دیکھو سب سے بیس 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 رکت کا ثبوت ہے اور بھی بہت سارے صاحب ہیں میں آپ کو جانا نہیں چاہتا میں نے موٹی موٹی باتیں ذکر کی ہیں ورنہ سب کے نام لوگ تو بہت لمبی رسطہ یاد ہو جائے گی تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اب وہ یہ کرتے ہیں کہ مثال کے ذور پہ حضرت علی کے بارے میں آ رہے ہیں کہ بیس رکت ہوگی اب وہ کیا کرتے ہیں اس کی جو سند ہے نا حضرت علی کا اس میں کمی نکال کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے بات وہیں آگئی پھر ضعیف یاد آگئے ہیں نا صحیح ہونا حسن ہونا ضعیف ہونا یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں آپ کو اب وہ یہ کیا کر دیتے ہیں کہ یہ صحابہ سے صحابی جو ہم کرتے ہیں کہ خلا صحابی سے بیس خلا سے بیس خلا سے بیس وہ کیا لے آتے ہیں بھائی یہ ضعیف یہ ضعیف یہ ضعیف اب وہ یہ کہہ کرے ہیں کہ مسئلہ کیا کرتے ہیں کچھ حضرت علی سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی موتہ برباد نہیں ہے ہمارا کہنا بڑا سادہ سا ہے بھائی ایک بات بتاؤ آپ ذہرہ تھوڑی دیر کے لیے ترابی سے ہٹھ گئے کھانے پینے پہ آ جائیے بطور مثال بات عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کھانا کھاتے ہو کھانا کھانے کے بعد دل کر رہا ہے میتھا کھانے گا آپ کا دل کر رہا ہے کہ کچھ میتھا مل جائے تو ذرا مزہ آ جائے اب آپ نے کھانے کے بعد میں میتھا مانگا اور بھی غم نے ماشاءاللہ سے لا کر کے آپ کے سامنے کیا رکھ دی ہے رضبولے اب رضبولے آگئے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دی ہے اب وہ موجود ہیں تو آدمی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ زبان سے بھی نکلے گا اللہ دیرہ شکر ہے کھا کے بھی الحمدللہ گئے گا مطلب طبیعہ خوش ہو جائے گی اس کی چلیں مل گئے آپ اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس نے لا کر کے آپ کے سامنے رضبولے رکھے اور ساتھ بھی دوسری پیلیٹ میں وہ موٹی موٹی گونڈی کے پرانے پرانے سے موٹے موٹے دانوں والے وہ ٹائٹ ٹائٹ سے کہ کوپڑی پر مار دو تو سر بھی پوڑے جائے وہ آلے بونڈی کے لڈو بھی رکھیں انہیں رضبولوں کے ساتھ بھی بندہ کیا کہے گا ایسی صورت بھی کیا کہیں گے سارے لوگ شرمائیں نہ کہیں یہ کیا کہیں گے وہ ہی کہیں گے یقیناً کہیں گے بندہ ہی ان کا ہر بونڈی کا لڈو ایسا نہیں ہوتا کچھ بڑے جاندار بھی ہوتے کہ ان کی وجہ سے آپ رضبولے چھوڑ دو گے مرکز پہ آکے ملتے ہیں اگر کیسے شاندار شاندار بندہ اس کے چکر میں رضبولے چھوڑ دے وہ بات نہیں باتحال میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر وہ دونوں چیزیں ایسی سامنے تو آپ کو لیں گے لیکن مان لیجئے اب ذرا سا ٹاپک بدلئے آپ نے کہا پیغم ذرا میتھا لے کر آؤ اور وہ آپ کے سامنے لے کر کے آئی وہی صرف بولنی کا موٹا سا رضباللہ لگ دو اور رضباللہ وغیرہ کچھ نہیں کہنے لگی کچھ نہیں صرف یہ ہی ہے کھانا ہو تو کھالو اب بتائیں کھالیں گے نہیں اسے کھالیں گے بلکل کھالیں گے کہ جو ملے رہے قریمت ہے بلکہ یہ تو بہت آگی پیچھے کی چیز ہے اگر وہ گھڑ بھی لاکے رکھے دے اور کوئی اور چیز نہ ہو تو چلو یہ ہے یہ کھالو بلکہ اس سے بھی آگے بڑے اگر وہ چینی بھی لاکے رکھے دے وہ بندہ یہ چمت ڈال لے گا چلو یہ موجود ہے یہ کھالو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اچھی چیز اور کم درجے کی چیز دونوں ہیں تو پھر وہاں پہ کیا لی جاتی ہے اچھی چیز لیکن اگر اچھی چیز وہی نہ صرف کم درجے کی چیز موجود ہو تو پھر وہ کم درجے کی لی لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی بھولو بھائی لی لی جاتی ہے اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا اس پر آئیے کہ صحابہ سے ان صابت کرتے ہیں حضرت عثمان سے حضرت آئی سے عبداللہ ابن مصور سے بہت سارے صحابہ سے کہ سب پیس پڑھ دے اگر یہ کمزور صلدے ہیں اور مان لیے ہم نے ویسے تو جواب ہے ہر چیز کا لیکن اگر مان لیجئے کمزور ہے بھی تب بھی صحیح تو آٹھ والی ہے ہی نہیں کہیں پہ موجود تو جو ایک کمزور ہے وہ ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی یا نہیں چھوڑتے قوم ہاں اگر جیسے حضرت علی ان سے ایک حدیث آ رہی ہے جو مضبوط درجے کی ہے دوسری آ رہی ہے کمزور تو پھر مضبوط آ رہی نہیں جاتی کمزور چھوڑ دی جاتی لیکن اگر جو ایک آ رہی ہے وہ ہی کمزور ہے صحیح درجے کی کوئی آئی نہیں رہی ہے تو کمزور لینے میں کوئی عرض نہیں لہذا اگر کسی صحابی سے ثبوت کے اندر یعنی صحابی کرام سے جو بیس رکعات کا ثبوت ہے اگر اس ثبوت کے اندر تھوڑی بہت تمزور بھی ہو تب بھی کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ان اگراز سے وہ ثابت ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور چین ملتی نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کو چھوڑ لہٰذا جب نہیں ہے تو جو بھی موجود ہے اسے قبول کر لیا جائے اب پوری بات کا خلاصہ ہمارا نکل کر آ گیا اور ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ ترامی کی اصل کتنی رکعات ہوگی بیس رکعات ہوگی اور حضرت عمر کے زمانے میں کتنی تھی بیس تھی بیس لیادہ ہمی کیوں زیادہ ڈینشن کی ضرورت ہم بھی کتنی پڑھ نئے بیس مسئلہ حل ہوگا اب آئیے جو ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں برپیدہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے ذرا ناؤک سا معاملہ ہے اس کو سمجھ ہمارے لیے بڑا ضروری بڑی عام چیز ہے اب جو میں سمجھ ہمیں یہ سارا جو ہے بیس اور آٹھ کا کھیل یہ پیدا ہو رہا ہے یہ مطلب آپ سوچ رہے ہوں ہے اس کی بنیاد کہاں سے پڑھ رہی ہے جب ساری جگہ بیس 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 ہے تو یہ آٹ آ کہاں سے گئی ہے اب ذرا اس کی بنیاد پہ چلیے اس کی دو بنیاد ہیں دو بنیاد ہیں نمبر ایک حضرت عمر کا عمل حضرت عمر کا عمل حضرت عمر کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی یہ بڑا اہم مسئلہ پہلا ہو گیا کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بیس ہوتی تھی لیکن کچھ جگہ موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں آٹھ رکت ہوئی ہیں حضرت عمر کے زمانے میں آٹھ رکت ہوئی ہیں وہ واقعی ہے یہ بھی حدیث ہوگی اندر ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں آٹھ رکت ہوئی ہیں ابھی میں نے آلہ کہ آپ کو بتایا کہ بیس ہیں اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ترابی کتنی ہوتی تھی آٹھ رکت اب یہ جو یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ ترابی جو ہے وہ آٹھ رکت ہونی چاہیے جو کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آٹھ رکت ہوتی تھی میں خود کہہ رہا کہ آت رہا لیکن بات تو پھر علج گئی نا ہماری اور آپ کی کیا علج گئی یعنی حضرت عمر پہ آ کر کے بار پہ ٹک گئی ہم یہ لکھ لے کہ ہمارا کہ ہم بیس والی بات کو لیں گے کچھ حضرت ساتھ یہ کہتے ہم حضرت عمر جو آٹھ والی بات اس کو لیں گے اب آٹھ والی بات لی جائے اب بیس والی لی جائے اٹھ آٹھ کیا جائے کیا کیا جائے اب یہ مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لیں بیدار ہیں سارے حضران اب ذرا تھوڑا سا توجہوں کے ساتھ میں سمجھ میں نے کس کا نہ بات ذات طور پر تقریبا پانچ چھ دن سے میں اس ٹوپک کے اوپر لگا ہوا ہوں اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ کتنی آسان انداز میں کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے اور آگ حضرات کے لئے سمجھ رہا بہت مشکل نہ رہے یعنی اب تک کی جتری باتیں آپ سمجھ ہیں نہیں سمجھ پوری باتوں کا خورا سے کیا نکلا ہے کہ عمر عثمان علی چاروں امام سب کے روانے میں کیا ہوتی رہی ہے بیس رکھات ہوتی رہی لیکن ابھی میں نے کیا بتایا کہ حضرت عمر کے بارے میں ایک جگہ ہی آتا ہے کہ حضرت عمر کے زبانے میں بیس بھی ہوئی لیکن کہیں کہیں آتا ہے کہ کتنی ہوئی آت رکھت تو اب وہ آٹ والی بات لی جائے یا بیس والی لی جائے بس مسئلہ یہاں آکے تک گیا سارا اور اس کو کلیر کرنا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بیس مانی جائیں یا آٹھ مانی جائیں یا کس رائے کو لیا جائے کس نہ لیا جائے کس سے سمجھ لیں دیکھیں آپ سب سے پہلے ٹاپ پہ فرض کر لیں حضرت عمر کا زمانہ ٹاپ کا میں نے اس کو آسانی کے لیے اپنے پاس میں بنایا تھا یہ نقشے کے طور پر اوپر لکھا ہے عہد عمر یعنی حضرت عمر کا زمانہ بالکل اوپر لکھا ہے پیچ پر حضرت عمر کا زمانہ اب حضرت عمر کا زمانہ اب ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس عمر رضی اللہ تعالی کے زمانہ جو ہے اس میں آٹھ ہو رہی ہے یا بیس ہو رہی مسئلہ یہاں اٹھ کر ایسا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جن لوگوں نے حضرت عمر کے زمانے کی ترابی کی رکعتیں بیان کی ہے ان کا جو نام ہے وہ ہے سائد سین علی حمزہ با سائد یہ ہے حضرت سائد حضرت عمر کے نام کے نیچے میں نے ان کا نام درش کیا حضرت سائد ہماری بہنیں بھی سمجھتے رہے وہ اپنے زین کے اندر باتوں کو بیٹھ آئے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی اس بات کو نقل کرنے والے کون ہے حضرت سائد کتنا پیارا نام والے بہت سارے ملے گئے جو میں بتاتا ہو لیکن یہ اتنے پیارے پیارے نام ہمارے معاشرے میں نہیں نظر آتے سائد بہرہ انگلیش کے اندر بھی مختصر سا پیار سا نام بنے گا س اے آئی ب سائد بہرہ آگے چلیں حضرت عمر کے روانے میں آٹ ہیں اور حضرت سائیب کے دو شاگرد ہیں ایک شاگرد کا نام ہے محمد ابن یوسف نام یاد رکھئے گا کیا نام بتایا محمد ابن یوسف اور دوسرے شاگرد کا نام ہے یزید کیا نام ہے یزید یہ محرم والے کبھی آپ کو سم نے پکڑا رہے یہ یزید نام کے بہت سارے حضرات یہ دوسرے ہیں یہ یزید بہت عالدرج کے رابی ہیں حضرت عمر کے زمانے میں کتنی رکھات ہو رہی اس کو نقل کرنے والے حضرت سائیب حضرت سائیب کے دو شاگر نے کون کون پہلے کا نام محمد ابن یوسف اور دوسرے کا نام یزید یہ دو لوگ نقل کرتے ہیں اپنے استاد حضرت سائیب سے حضرت عمر کے زمانے میں کتنی رکھات ہو دی تھی یہ دو اس کے بعد اگلی بات جو آپ کو سمجھ نہیں ہے وہ ہے بڑی مزے کی کہ یہ جو ہیں محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف جو نقل کرتے ہیں حضرت سائیب سے اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر کے زمانے کی ترابی کی رکعات ان کے جو شاگرد ہیں ان کے شاگردوں کی تعداد ہے پانچ محمد ابن یوسف کے شاگرد ہیں کتنے پانچ پانچ شاگرد ان کے دوسری یعنی جو یزید شاگردیں تین کتنے شاگرد تین پانچ شاگردیں محمد ابن یوسف کے اور تین شاگردیں یزید تھے اب آپ دورہ لیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے پھر میں آگے کی وضاحت کروں گا حضرت عمر کے زمانے میں کتنی رکعات ہو دی تھی اس کو نقل کیا کس نے حضرت سائید نے حضرت سائید کے کتنے شاگرد دو شاگرد پہلے شاگرد کا نام کیا محمد بن یوسف دوسرے کا کیا نام یزید پھر محمد بن یوسف کے کتنے شاگرد پانچ اور یزید کے کتنے شاگرد تھی بات سمجھے سارے حضرت اب سمجھئے بڑی مزیقی بار کہ حضرت عمر کے زمانے میں کتنی رکعات ہوتی تھی یہ جو محمد ابن یوسف کے پانچ شاگرد ہیں ان میں سے تین تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں کل جو ترابی ہوتی تھی وہ تھی گیارہ رکعہ کتنی گیارہ رکعہ گیارہ کیا مطلب آٹھ رکعہ ترابی تین رکعہ بھی آٹھ رکعہ سبوت یہاں سے تو محمد ابن یوسف کے تین شاگرد یہ کہتے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ترابی ہوتی تھی وہ کتنی ہوتی تھی گیارہ رکعہ اس میں سے آٹھ رکعہ ترابی آپ آٹھی کہیں ورنہ بات علشتی رہے آٹھ رکعہ ترابی تین تو یہ ہو گئے اس کے بعد جو چوتھے نمبر کے وہ یہ کہتے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ترابی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی دس رکعہ چوتھے نمبر کے کہتے کتنی ہوتی تھی دس رکعہ وہ کل تیرہ بتاتے یعنی دس ترابی اور تین رکعہ بیت اور جو پانچ میں شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ترابی ہوتی تھی بیس رکعہ انہوں نے بیس رکعہ کہتی یہ کس کے شاگرد ہیں پانچوں بولو میرے بھائی بولو محمد بن یوسف میں تو آج بورڈ لے کر آنے والا تھا کہ وہ رکھ کے آپ کو سمجھاؤں گا لیکن وہ نظم نہیں بن سکا اچانک سے لیکن آپ ادر آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ ایسے یاد ہو جائے گا یہ بڑی اہم چیز ہے تو میں ارزیہ کر رہا آپ کے سامنے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی اس کو یوسف سے کتنی لوگوں نے نقل کیا پانچ نے ان پانچ میں سے تین یہ کہتے ہیں کتنی رکھات ہوتی تھی اٹھ ایک یہ کہتا ہے کہ کتنی ہوتی تھی دست پانچ ہوا یہ کہتا ہے کہ کتنی ہوتی تھی بیس بات سمجھے میں آگئی اور پانچ کے پانچ محمد بن یوسف بیسے نقل کر رہے بھئی جب استاد ایک گمارہ تو یا دو بتاؤ یا دن بتاؤ یا بیس بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے تین شاگرد بتانے استاد جی نے کہا آیات رکھت ہوتی تھی ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ استاد نے بتا یا دس ہوتی نہیں اور پانچ شاگرد یہ دیتے کیا نام داؤ یزید یزید کے تین شاگرد ہیں تین وں یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بیس رکھا دیتی تین وں کلی مضبوط ہیں اپنی جگہ میں ٹوک بجا کے کوئی شک وقت کی بات نہیں بلکل کلی 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 ہوتی تھی بیس ہو آپ یہاں پر جائزہ لیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ سندوں کے حساب سے بیس زیادہ زمین میں آرہا ہے آٹھ زیادہ آرہا ہے یا دس زیادہ آرہ ہے زمین میں آپ خود غور کر لیں وجہ کیا ہے آپ سب سمجھ رہے ہوگے وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کتنی ہوتی ہیں وہ سائیب نے بتائیں سائیب نے اپنے دو شاگردوں کو بتائیں محمد بن یوسف کو اور یزید کو محمد بن یوسف نے پاس شاگردوں کو بتائیں ان پانچ میں اختلاف ہو گیا تین مندے کہہ رہے آٹھ بتائیں تھی ایک کہہ رہا ہے دس بتائیں تھی تیس پانچ بتائیں لیکن جو سائیب کے دوسرے شاگردیں یزید یعنی محمد بن یوسف کے قدی کہلائیں دونوں ہم دس سبق کے ساتھی کہلائیں کیونکہ ایک کی استاد کے شاگرد ہیں ان کے تینوں شاگرد کہتے ہیں کہ کتنی رکھاتے بتائیں بیس وہاں کوئی شک نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آرہا ہے کہ زیادہ جو مضبوط ہے رائے وہ کون سی ہوگی بیس والی ہوگی وہ والی نہیں ہوگی کیونکہ بظائر اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھ ہوئی کسی کو دھوک آیا وہم لگا یاد ہوگا ہے اتنا مسئلہ آپ سنا دیں مجھے پھر آگے چلیں بس یہی تھا مشکل آپ یقین آنے اگر اتنا یاد کر لیا اب آگے مزے مزے کی بات پھر اب ٹینشن بھی کوئی بات نہیں اگر آپ کو اتنا یاد ہو گئے سنائیے مجھے حضرت عمر کے زمانے میں لطات ترابی کتنی ہے اس کو کس نے نقل کیا سب بولو زائد کے کتنے شاگرد پہلے کا نام دوسرے کا نام محمد بن یوسوس کے کتنے شاگرد محمد بن یوسوس کے پانچ میں سے تین بندے کیا بتاتے ہیں ایک بندہ کیا بتاتا ہے پانچ ہوا کیا بتاتا ہے یزید کے تین وں شاگرد متفق تین بات پر کے کتنی ہوتی تھی ماشاء اللہ کا شکر ہے آپ نے یاد کر دیا اب یا تو یہ کہ ایک کو مضبوط مان لیں اس کو لے لیں یا دو لوگ کو جمع کر لیں کی کوئی شکل نکال لیں کہ آٹھ والی بھی بات آجائے بیس والی بھی آجائے سی دی سی بات ہے اگر آپ مضبوط ہی اعتبار سے دیکھو گے تو آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بیس والی رائے مضبوط نظر آ رہی ہے بلکل کلا ہوا مسئلہ ہے کوئی اس میں غوبار والی بات نہیں یہ بلکل کیلئے رہے اب مجھے کہنی کی ضرورت نہیں آپ خود کہو گے کہ یہ بات محسوس ہو رہی ہے بلکل سا لیکن اگر دونوں کو اکھٹا بھی کریں تو امام ایک بیہ حدی جن کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ دونوں کو اکھٹا بھی کرنا چاہو یعنی آٹھ اور بیس کو تو یہ کہہ ایسا بھی ہو گتا کہ پہلے حضرت عمر کے زمانے میں کتنی ہوتی ہوں آٹھ ہوتی ہوں جیسے کہ وہ تین بندے نقل کر رہے اور پھر ہو سکتا ہے حضرت عمر نے بیس شروع کرا دی جیسے باقی سارے حضرات نقل کر ہیں تو یہ بھی ہو گتا لیکن بہرحال سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر کا جو اصل فیصلہ اور آخری عمل ہے اور جو مضبوط بات ہے وہ آٹھ والی نہیں بلکہ کونسی والی ہے بیس والی بات ہے لہذا بندے کو اگر کوئی دکھائی کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آٹھ رکعت کا ثبوت ہے آپ آنکھ بن کر کہنا کہ یہ آٹھ رکعت ضرور محمد بن یوسف والی سند سے آئی ہوگی آپ آنکھ بن کر کہ کہ سند لا اس کی اور اس کی سند جب آپ دیکھیں گے اس میں یہ نام ضرور ملے گا جہاں حضرت عمر کی آٹھ والی واہ محمد بن یوسف کا نام اور میں آگئی ہے اور حقیقت بھی آب ضرور کو سمجھ میں آگئی ہے اب یہ ذرا بڑا دلچسپ معاملہ سن لی یہ ایک قصہ پہش آگیا محمد بن یوسف کے ساتھ وہ قصہ بھی سنی آب ضرور ہوا یہ ایک مرتبہ یہ محمد بن یوسف بیٹے ہوئے سبق پڑھا رہے سبق کہا ہے اس کا بھی حوالہ میں آپ کو بتا دوں ایک بڑے امام ہے امام ابو بکر نیسہ بوری رحمہ اللہ صرف آپ اتنا یاد رکھ لینا امام ابو بکر ان کی ایک کتاب ہے فوائد ابو ابی بکر اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا جو میں آپ کو سنانے جا کیا واقعہ محمد ابن یوسف وہی بن جن کے پاس شاگردوں کا مسئلہ اُلج وہ ایک مندبہ بہتے بہئی ہے یا دیس سنا رہے اور جو شاگرد ہیں ان کے سامنے بہتے ہوئے اس وقت میں ان شاگرد کا نام اسماعیل کون شاگرد ہیں سامنے انہوں نے اسماعیل سے کہا اسماعیل مجھے بتایا حضرت سائب نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو اماموں کو تراوی کے لیے تیہ کیا اور وہ دو امام تراوی جماعت سے پڑھا کرتے تھے اور جب لوگ تراوی سے نمٹ دے تو صبح ہو دے کا خطرہ ہوتا تھا یعنی سیری کے قریب شاگرد اسماعیل اور سنا کون رہا ہے کون سنا رہا ہے محمد بن یوسف محمد بن یوسف اپنے شاگرد اسماعیل کو سنا رہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ رات میں تراوی بڑھتے تھے سینی کے قریب میں مٹ تے اب اسماعیل چھوپ بیٹھے سن رہے سبب چل رہا ہے محمد بن یوسف کا آگے انہوں نے جملہ کہہ دیا کیا جملہ کہا کہنے لگے محمد بن یوسف کے سائب نے یہ کہا کہ ہم اس وقت میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے کتنے رکعات گیارہ رکعات یہ جملہ زبان سے نکلا کس کی زبان سے نکلائے ہیں محمد بن یوسف کی زبان سے اور سن کون رہے شاگر اسماعی یہ ان پانچ میں نہیں آئے یہ الگ سے ان کا یہ خاص واقعہ جو میں سنا رہو جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے اسماعی فورا گول گی فورا گو گو انہوں نے کیا کا او احردون وعی شرون جی استاد جی گیارہ یا اکیس اور بیس کیا تھا یعنی آنکھ گیارہ کہہ رہے ہو یا بیس کہہ رہے ہو تو نہیں یہ بتاؤ فورا اسماعیل نے ٹوکا بنو استاد کو کہ حضرت آنکھ کی باقی سارا واقعہ سائی لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ ہم کتنی پڑھتے تھے گیارہ شاکرد سے روکا نہیں گئے فورا کہ حضرت گیارہ یا بیس اب جیسے انہوں نے ٹوکا شاکرد نے تو اب سنیے محمد بن یوسف نے کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا گیارہ یا بیس انہوں نے کہ بھائی تجھے شک ہو رہا ہے تجھے چاہے ان سے جا کے بوجھ لیں وہ بھی تھے میرے ساتھ سن دیں ان سے جا کے بوجھ تو شاکرد نے کہا آگے بھی تو بعد بعد میں پڑھو گا پہلے ہی مزرح اٹھ گیا ہو اسماعی نام کا شاکرد اور وہ مہاں سے اٹھ کے کہا گیا یزید کے پاس اور ان سے جا کے کہا کہ آپ نے اور محمد بن یوسف نے حضرت سائد سے حدیث سنی تھی یہ بتائی گیارہ تھا یا بیس تھا تو حضرت یزید جو تھے انہوں نے فرمایا بھئی مجھے تو بیس ہی آگے ہے مجھے کیا آگے بیس ہی آگے یہ بتا نہیں کہاں سے لے کر آگے کہ یہ گیارہ ہاری بات میرے ذہن میں کیا ہے میرے ہی ساتھ سے بیس ہی آپ کئی باتوں پہ غور کرو یہ حدیث سنا رہے تھے محمد بن یوسف اپنے شاگرد وہ شاگرد کہیں نہیں توتے لیکن جیسے ہی کہا کہ گیارہ ہوتی کی فورن ٹو کا اس کا کیا مطلب مطلب یہ جی یہ بتا دیا کیا رہ رکھا جب کہا کہ حضرت صحیح سے دیو کیا رہ ہے بیس سمجھ میں آرہ ہے جب ہی تو بندہ چونکتا ہے جب کوئی نئی سی بات آجائے اور جو نور ملی بات کوئی چونکنے کی بات نہیں آتی اچھا گونوں نے پھر کہا کہ بھائی میری چیز کو چیک کرنا ہے تو میرے ساتھی سے پوچھ رو ان کا حوالہ دیا اب جب ان کے پاس حوالہ کی تصدیق کے لئے گئے تو ساتھی نے ان کی تصدیق نہیں کی بلکہ کہا کہ وہ گیارہ بتا رہے لیکن میں نے کیا سنا ہے لی آدھ وہاں سے بھی معاملہ کمدور ہو گئے اور جب انہوں نے یزید نے اسماعیل کو تیز بتائیں اب اسماعیل نہیں چونک کہا یہ صحیح اب آگے چھوٹ جاؤ اب تسلی ہوگی تو کیا معلوم ہوا کہ اس وقت میں سب کا جو عمل تھا وہ بھی بی سی کا تھا جب ہی تو اسماعیل کیا رو سن کی اتنے چوکے ہیں اور جب وہاں یزید نے انہیں بیز بتائی تو کوئی انہیں گو نہیں ہوا کہا ٹھیک ہے اب بات اپنی جگہ اپنی سائٹ ہوگی میرے بھائی سمجھ گئے یا نہیں میں کیا بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہاں پر جو محمد بن یوسف اور ان کے پانچ شاگردوں میں سے تین جو گیارہ نقل کرتے ہیں یا تو ان تین کے اندر یا ان تین کو جب محمد بن یوسف نے سنائی ہے وہیں پہ کچھ دھوکہ یا وہاں ہوا ہے جس کی تصدیم اس والے واقعے سے بھی ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں حرص کر دیا تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا لیکن زیادہ جو مضبوط ہیں وہ کون سے رائے ہیں بیس والی ہے آٹھ والی رائے زیادہ مضبوط نہیں ہے اور وہ چیز میں نے ساری آپ کے ساتھ میں اللہ کے فرحل سے رکھ دی یہاں سے یہ آٹھ گرشت دوباز لوگوں کو پیدا ہو گئے انہوں نے حدیث دیکھی سنت تین تین شاگردوں کی سنت سے گوہ رہی ہے اور اس میں تھا کہ گیارہ رکھ تھے اس لیے وہاں پہ یہ رائے انہوں نے افتیار کر لی کہ آٹھ رگت ترابی ہے لیکن جب ساری چیزوں کو جمع کیا اور دیکھا گیا تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سام نے رگ دیا یہ پہلا وہ کوئن تھا جہاں سے یہ آٹھ کا مسئلہ کھڑا ہوا نمبر دو دوسرا کوئن یہ بھی بہت آسان ہے اب آپ کی کر مکر کرنا جو مشکل تھا وہ گزر جو اب سب آسان ہیں دوسرا کوئن جہاں سے آٹھ رکت کا شربہ ہوا پہلے وہ حدیث سنیا بخاری شریف اس کے نونام سے سارے سارے واقع اللہ اللہ کا فضل ہے کہ درس کے اندر آپ جب اور کتابوں کے بھی نام سنتے رہتے ہیں تو پھر بندے کو ان سے پہچان ہو جاتی بخاری مسلم ایک آت کے نام ہمارے ذہنوں میں ہوتے اب آئیے بخاری شریف بخاری شریف کے اندر حضرت آئیشہ کی ایک حدیث ہے اس کو در سب سن لے نا یہ بڑی مرکز روایت ہے اس حدیث کے اندر کیا ہے حضرت آئیشہ فرماتی ہے حضور کا عمل سنیے مسلمان حضرت آئیشہ فرمارے یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو کسی میں بھی گیارہ رکھ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے کتنی رکھاتے گیارہ گیارہ سے زیادہ اللہ کے نبی پڑھتے ہی نہیں یہ حدیث کے اندر آگر اور یہ حدیث کون تھی کتاب میں بخاری شریف لوگوں نے کہ مل جئی حدیث میں بخاری شریف کے اندر اور بخاری میں فرمانی حضرت آئیشہ کے اللہ کے نبی گیارہ سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے انہوں نے کہ ترابی اب کتنی رکھاتے ہاتھ رکھتے یعظہ انہوں نے نکال دی حالان آپ سالے ماشاء اللہ جس سطح کے اوپر چل رہے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو جواب دوں آپ دوبارہ حدیث کے الفاظ سنیے انشاءاللہ آپ جواب خود دو گے ذرا توجہ کرنا میرے الفاظ پر حضرت آئیشہ نے فرمایا ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی بارہ مہینے گیارہ رکعہ سے زیادہ بتاؤ بھائی بولیں زور سے بولیں تحجد یا تراوی تحجد تحجد کی نماز ہے کیسے سمری میں آیا آپ حضرات کو بولو بھائی حضرت آئیشہ نے کیا جملہ کہا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ تراوی کوئی بارہ مہینے پڑھی آتی ہے حضرت آئیشہ کا ہی جملہ دوٹ کرنے کے قابل ہے امہ آئیشہ نے فرمایا کہ میرے آقا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ گیارت سے زیادہ کمی نہیں پڑھ گئے تھے پتہ لگا کہ امہ جان جو حضور کا عمل نقل فرما رہی اس حدیث میں وہ تراوی ہوئی ہی زدی وہ کیا ہے تحجد ہے کیونکہ تراوی پورے سال نہیں پڑھی جاتی ہاں اگر یہ ہوتا اس حدیث میں کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی علی السلام جارہ سے زیادہ نہیں پڑھ دے تب یہ بات ہو بھی کہ تراوی کی رگا پہ لیکن حضرت عائشہ نے ہی جملہ فرما کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ان جارہ سے زیادہ نہیں پڑھ دے تو یہ تو بابا تحجد ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ اتھر اس حدیث پاک کو بان حضرات نے تراوی پہ لے گئے اور یہاں سے کہہ دیا کہ تراوی آٹھ رکعت ہے کہ بخاری شریف کے اندر آٹھ رکعت تراوی آئی ہے اور یہ حدیث بیش کرتے ہیں اب اس کا جواب میں تو کیا دیتا آپ خود مجھے بتا رہے ہو کہ حدیث کے بڑے بڑے محدثین نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑے درجے کے امام بخاری کی شرع لکھی انہوں نے بہت مضبوط درجے کی انہوں نے بھی اس حدیث کے اندر تحجد ہی کو مراد لیا کہ تراوی نہیں تحجد کی نام بار اس انہوں نے بھی تحجد کو مراد لیا اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ جلال الدین سیود رحمہ اللہ یہ تمام کے تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس حدیث میں یہ تراوی کی نئی تحجد کی نماز کا ذکر کیا ہو سمام کے تمام بڑے بڑے محدثی تو اس لیے اس سے یہ بات کیلئے روجاتی ہے کہ اس کا معاملہ تحجد سے تراوی سے لہذا اس کو کیش کرنا بھی آٹھ رکھت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے اور یہ بھی آٹھ رکھت کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اس کے بعد ایک بات اور بڑی مزید یہ ہے وہ بھی یاد رکھ رہا ہے حضرت آئیشہ کی ایک ہے اس میں امہ آئیشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی رات میں تیرہ رکھات پڑھتے تھے اس میں تیرہ کا ذکر ہے تو اب جو یہ تیرہ اللہ کے نبی کی حضرت آئیشہ نے نپل کی ہمارے ہاتھ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم کیا کہیں گے بے شک کبھی وہ ذور نے آٹھ رکھت تحجد پڑی کبھی دس رکھت پڑی دس رکھت تحجد کی ہو گئی تین رکھت وطر کی ہو گئی لیکن جو حضرات وہ آٹھ رکھت سے تراوی مراد لے رہے اب جب وہ بخاری میں یہ والی حدیث آئی گی کہ اممہ عیشہ فرما رہی ہے کہ نبی نے تیرہ رکھت پڑی تو کیا آپ دس رکھت تراوی کی اور تین رکھت وطر کی مانی جائیں پھر بعد ان کی اٹھ جائی نہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا معمول کبھی آٹھ کا تھا کبھی دس کا تھا ایک حدیث میں اممہ بجائی کیوں ان کے لیے کہ دس والی حدیث آگئی اب اس کا کیا کریں تو اس لیے اس کے پورا خلاصہ یہ نکل کر آتا ہے کہ یہ جو تراب حدیث ہے اس کا تعلق ترابی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق کسی سے ہوا تحجد کی نماز سے ہے اور تحجد پڑھو یا اچھا ایک بات یاد رکھ نا یہ تو حدیث ہے نا گیارہ رکھ دوالی اس میں اممہ آئیشہ نے ایک اور جملہ کہا ہے وہ جملہ بھول جاتے اممہ آئیشہ کیا فرماتی ہے کہ یہ جو گیارہ رکھ دوالی پڑھتے کیسے پڑھتے پہلے چار رکھ تین اربان چار بڑھتے پھر اس کے بعد تین رکھ بڑھتے اس طرح سے حضور بڑھتے دیں یعنی ایک نیت باندی چار رکھ دوسری نیت باندی چار رکھ تیسری نیت باندی اور پھر بولو بھائی تین رکھ اس طرح سے بڑھتے دیں یہ حدیث میں حضرت آئیشہ نے بیان فرمائے اس انتاز میں حضور کی رکھ ہوتی لیکن ہمارے یہاں بہت سارے حضرات اس حدیث سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آٹھ رکھ ترابی سے ثابت ہو رہی ہیں لیکن جب وہ نماز پڑھتے تو دو دو رکھ پہ سلام پہ رہتے ہیں سلام دو دو رکھ پہ پہ دیں بھئی اگر اسی حدیث سے ہم آٹھ رکھ ترابی ثابت کر رہے تو پھر پوری بات پر عمل ہونا چاہیے کہ ایک نیت میں کتنی رکھ چار رکھ رکھ لیکن سب جگہ سلام دو رکھ پہ پہ رہ تو خالی ہمارے خلاف پیش کرنے کے لیے حدیث بات آٹھ رکھ دکھ لیکن کے لیے ہے اور اپنے عمل کے لیے شروع والی لے لی اور آخر والی چھوڑ دی جائے ایسا تو نہیں چلے گا تو یہ ہے بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل اور حضور علیہ السلام کا معاملہ یہاں سے اس حدیث سے بار رذرات کو غلط فہمی ہو گئی تھی انہوں نے اس سے آٹھ رکھ تحجد کی نہ لے کر ترابی لے لی وہ میں نے کلیئر کر دیا کہ حدیث کے الفاظ سے خود سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ تحجد کی نماز ترابی کی نماز نہیں ہے لہذا آٹھ رکھ کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنی دونوں چیزیں جہاں سے یہ آٹھ آئی ہیں کلیئر ہو گئے یا نہیں ہو گئے جہاں سے چلی ہیں دونوں جگہ میں نے ذکر کر دی یہی سے یہ آٹھ رکھ کا شوش آیا ہے اور یہی سے یہ باتیں چلی ہیں باتیں بڑی لمبی ہیں لیکن میں نے بڑا اختصار کر کے کوشش کی ہے کہ یہ مضمون کاش کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے ذہنوں کے اندر اتر جائے اب پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ تراوی جو ہے اصل میں کتنی رکعت ہیں بی سی ہیں اگر کوئی بندہ آٹھ پڑھے گا تو آٹھ تو ہو جائے گی لیکن بارہ رکعت چھوڑنا کہہ تو اب یہ ہے سارا کا مسئلہ اگر اس ترطیق پر ذہن میں رہے گئے انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور میں نے یہ ساری باتیں خلاصی کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دی اب آپ یہ ساری باتیں سنا دیں دور دیں کیونکہ یہ اہم موضوع تھا ہمارا اور آپ کا اور اللہ کے فضل سے یہ باتیں آئیں ہیں اس مجلس کے اندر تاکی اچھی طرح سے یاد ہو جائیں بعد میں ان کو سن بھی لیا کیجئے یوٹیوب وغیرہ پر تاکی باتیں آپ کے ذہن میں پختہ رہیں اور باقی باتیں اور بھی مہت ہیں لیکن ضائع سے باتیں میں وہ چیز صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اصل مغز ہے جو بنیاد ہے باقی کو ڈیٹیل آگے بھی کر جائے اس کی کوئی حد نہیں اب آپ ساری باتیں دوہر آ دیں سب سے پہلے میں نے عرض کیا سب سے پہلی بات آپ حضرات کے سامنے یہ آئی ہے کہ ترابی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے سے بات اگر شروع ہوتی ہے وہی سچوکی آتا ہے اچھا یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ حضرت ابو بکر کا نام نہیں آیا درمیان میں ان کا ذکر نہیں آیا وجہ یہ ہے حضرت ابو بکر کی قلافت کا زمانہ بہت مختصر سا دو ڈھائی سال کا ہے دو ڈھائی سال وہاں پہ یہ ترابی اس کی جبہ امام وغیرہ یہ سب تہہ کرنے کی نوبتیں نہیں آسکیں وہاں پہ یہ کیفیت موجود میں نہیں آئی اس لیے وہاں کیا عمل تھا کیا نہیں اس کا کوئی ذکر کتابوں میں نہیں ملتا تو جب کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے کتابوں میں کسی بھی طرح کا تو پھر ہم آپ کے ساتھ نے ذکر بھی لی کر سکتے کتابوں میں ہوتا تو آپ کے ساتھ نے بتایا جاتا اور رہا مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا آپ کے زمانے میں جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کا معمول نہیں تھا یہ جو باج جماعت پورے مہین ترابی ہونا شروع ہوئی ہیں یہ حضرت عمر نے شروع کرائی ہے جس لئے ساری کی ساری باتیں حضرت عمر سے شروع ہوتی اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ اپنی ترابی پڑھتے تھے باج جماعت ایک امام نہیں تھا اللہ کے حضرت عمر نے دیکھا کہ دو بندے یہاں دو بندے وہاں کہا کہ ایک امام وانو اور سب اس کے پیچھے نماز پڑھو یہ جو آج مسجدوں کی رونت ہے یہ سب حضرت عمر کی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو اللہ نے حضرت عمر سے یہ امام کے پیچھے ترابی شروع اس لئے ٹاپک کے اندر مہینی کا تذکرہ زیادہ آگ دیں مہینی